بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکچر نمبر ٹو ہے انگلیش کریمر ایڈ کمپوزیشن کا تو سوڈس کل کے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ سنٹینس کیا ہوتا ہے اس کی ٹائپس کیا ہیں اس کے علاوہ ہم نے جو ہے وہ پریڈکیٹ سبجیکٹ فریز اور کلاس کو ڈسکس کیا تھا جسٹ ہم نے ڈیفنیشنز بتائی تھی اور ایک 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 اگزیمپل دی تھی تاکہ آپ لوگ ایک تفہہ گو تھرو ہو جائیں آج ہم ہم تفصیل کے ساتھ اپنے لیکچر کی طرف بڑھیں گے جو کہ ہمارا لیکچر سنٹینس ہے اور سنٹینس کی مختلف ٹائپس ہیں جو کہ فنکشنلی بیسٹ ہیں اور سٹیکچرلی بیسٹ ہیں تو شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں بیل کا ایک ایک اون کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کے informative ویڈیوز آپ لوگوں تک بلا تخیر پہنچتے رہے ہیں ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں سٹوڈنٹس کرتے ہیں آج کا لیکچر شروع تو آج کا ہمارا لیکچر ہے سنٹینس کے بارے میں تو سٹوڈنٹس سنٹینس کیا ہے a group of words which makes complete sense is called sentence words کا group جو مکمل طور پر سنٹینس دیتا ہے جس میں مکمل سنٹینس ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں سنٹینس کہتے ہیں چیک ہے for example he eats an apple وہ سیپ کھاتا ہے مکمل سنس ہے she wrote a letter اس نے کھاتا لکھا مکمل سنس ہے ali is a doctor the birds are flying in the sky what is your name what a pleasant weather is he a good boy he watched a movie آپ نے دیکھا کہ اس میں میں نے جو ہے exclamation mark بھی use کیا question mark بھی use کیا آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا ہے sentence کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے لیکن یاد رکھنا ہے کہ words کا مجموعہ جس میں مکمل سنس موجود ہے تو وہ sentence کہلائے گا I think so کہ آپ لوگوں کو sentence کے بارے میں جو ہے وہ information پوری مل چکی ہوگی تو student ہم نے اس کو دو طرح کی categorize کیا ہے sentence کو دو forms میں categorize کیا ہے ہم نے ایک ہے structure based اور ایک ہے function based on the basis of function a sentence has the following four types اس کو ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی ڈسکس کیا تھا لیکن آج ہم انشاءاللہ الازیز briefly ڈسکس کریں گے آپ لوگوں کے knowledge میں انشاءاللہ مزید اضافہ ہوگا تو بنے رہے ویڈیو کے ساتھ تو سب سے پہلے ہے declarative sentence imperative sentence interrogative sentence exclamatory sentence اسی طرح سے on the basis of its structure a sentence has the following four types اب وہ four types structure کی base پہ کون سی ہے simple sentence ہے compound sentence ہے complex sentence ہے اسی طرح سے compound complex sentence ہے student one by one اس کو ہم ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں types of sentence on the basis of its function تو سب سے پہلے ہمارے پاس آتی ہے declarative sentence جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے وضاحتی بیانی declarative یعنی کہ بیانی یا جملے تو ہم اردو کی طرف فترہ نہیں بڑھیں گے چونکہ اردو جو ہے وہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا confuse بھی کر سکتی ہے تو اس لئے ہم انگلیش کی حد تکی رہیں گے آپ لوگوں کو میں انشاءاللہ لزیز فل سمجھانے کی کوشش کروں گا it simply expresses an opinion or feeling or makes a statement or describe things in other words it describes something عام طور پر یہ کیا حضار کرتا ہے کوئی feeling یعنی کہ کوئی حساسات اسی طرح سے یا تو ایک statement بنائے گا یہ کسی بھی چیز کو describe کرے گا ٹھیک ہے simple words میں کہیں تو it describes something کسی بھی چیز کی یہ وضاحت کرے گا کسی بھی چیز کے بارے میں یہ بیان دے گا تو students simple sentences اس میں آ جاتے ہیں جیسا کہ he eats an apple وہ shape کھاتا ہے she wrote a letter اس نے خات لکھا ali is a doctor ali a doctor the birds are flying in the sky پرندے آسمان میں اڑھتے ہیں اڑھ رہے ہیں اسی طرح سے ali about a new car ali نے نئی car خریدی i'm very happy today میں بہت خوش ہوں he is a boy وہ ایک لڑکا ہے he watched a movie اس نے ایک movie دیکھی تو simple sentences جتنے بھی ہیں جس میں کوئی رائے ہے کوئی feeling ہے کوئی statement ہے یا کسی بھی چیز کو describe کیا ہوا ہے that is called declarative sentence اس کے بعد آتا ہے imperative sentence what is imperative sentence it gives request command or instruction or share wishes or invitations for others ٹھیک ہے یا تو یہ request آ رہی ہوگی sentences میں یا command آ رہی ہوگی کوئی instruction آ رہی ہوگی اسی طرح سے کوئی wish یا invitation آ رہی ہوگی ٹھیک ہے تو in other words it describes something یہ بھی دوسرے الفاظ میں کرتا تو بیان ہی ہے لیکن اس میں request command instruction wishes invitations وغیرہ آ جائیں گی student examples کی طرف بڑھتے ہیں please cooperate with me دیکھیں please کا لفظ استعمال ہوئے that is a request مہربانی کر کے میرے ساتھ cooperate کیجئے اسی طرح سے give me some food مجھے تھوڑا کھانا چاہیے یا مجھے تھوڑا کھانا دیجئے تو اسی طرح یہ بھی request ہے preheat the oven oven کو preheat کریں یعنی کہ یہ instruction میں آ جاتا ہے please join us for the dinner please جو ہے وہ dinner کے لیے ہمارے ساتھ join ہو جائیے یا ہمیں join کر لیجئے تو student یہاں پہ ہم invite کر رہے ہیں کسی کو that is invitation don't waste your time یہ advice ہے advice بھی imperative sentence میں آتی ہے اسی طرح سے get out of the room room سے باہر چلے جاؤ command ہے اسی طرح سے turn of the lights یہ بھی command ہے اسی طرح سے have a safe trip امید ہے کہ آپ کی جو ہے وہ trip اچھی گزرے محفوظ گزرے تو that is a wish تو student جس میں کوئی request ہو command ہو instruction ہو wish invitation ہو یا advice وغیرہ ہو تو وہ sentences کہلاتے ہیں imperative sentences i hope student imperative sentences بھی آپ سمجھ آ چکے ہوں گے next sentence is interrogative sentence interrogative sentence is sentence that ask something that ask something کوئی بھی کچھ پوچھا گیا ہو کچھ سوال کیا گیا ہو in other words it's a question دوسرے الفاظ میں یہ سیدھے سیدھے کیا ہے سوالات جیسے how are you آپ کیسے ہیں what is the time وقت کیا ہوا ہے are you ready to go کہ آپ جانے کے لئے تیار ہیں where is the house گھر کہا ہے what is your name آپ کا نام کیا ہے does you like to read کیا are you like this book کیا آپ یہ کتاب پسند کریں گے تو اس طرح جتنے بھی question والے ہیں جس میں question پوچھا گیا ہو وہ interrogative sentences کہلاتے ہیں student next ہمارے پاس ہے fourth number exclamatory sentence it expresses overflow of emotions یہ emotions سے جو ہے وہ جو ڑا ہوتا ہے these emotions can be of happiness wonder sorrow anger frustration appreciation etc تو اس میں آپ joy بھی نگا سکتے ہیں excitement آ سکتی ہے کوئی بھی surprise آ سکتا ہے تو student ہم simple الفاظ میں اگر کہیں تو exclamation mark جس میں آجاتا ہے وہ sentences exclamatory sentences کہلاتے ہیں اس میں strong feelings آتی ہیں mean emotions آتی ہیں happiness wonder sorrow anger frustration appreciation joy surprise excitement etc تو اس طرح جتنی بھی چیزیں آئیں گی وہ sentences کس میں like کریں گے کس category میں like کریں گے that will be fall in the category of exclamatory sentence example دیکھتے ہیں جی hurrah I want the match hurrah ایک آواز ہے جو خوشی کے وقت نکالی جاتی ہے جب match بندہ جی جاتا تو کہتے hurrah I won the match یا we won the match ٹھیک ہے جو آئے کے وقت نکالی جاتی I lost my back میں نے اپنا back ہو دیا how intelligent you are دیکھیں یہ ایک surprise ہے کسی کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں wow تم ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں it's fantastic تو یہ excitement ہے سرپرائز الگ چیز ہے what a noise یہ بھی surprise ہے تو یہ تھا ہمارے پاس exclamatory sentence student یہاں تک ہم نے صرف اور function base پہ ہم نے پڑھا ہے کہ کس طرح سے ہم use کرتے sentences کو تو four categories میں ہم نے اس کو divide کیا تھا آگے بڑھتے ہیں types of sentence on the basis of its structure پہلا نحن function کی base پہ پڑھی تھی types four اب ہم پڑھیں on the basis of its structure تو student سب سے پہلے ہم یہ بتا چار طرح کی types ہیں simple sentence compound sentence complex sentence compound complex sentence لیکن but before we proceed we must know about the class and its types اگر آپ نے ان چیزوں کو سیکھ نا ہے تو آپ class کے اوپر پوری command ہونی چاہیے آپ کو class کی پوری قسمیں آنی چاہیے ان کی examples کے بارے میں پتا ہونا چاہیے mean کے کے بارے میں پوری how no ہونی چاہیے آپ کو تو let's start what is a class a class is لیکن ہم وضاحت کر رہے ہیں student class کیا ہے words کا مجموعہ یا set جس میں کیا ہو ایک subject اور predicate آئے یعنی کہ ہم اس کا formula کچھ اس طرح سے لکھ دیتے ہیں class is equal to subject plus predicate تو مختلف examples آپ دیکھ سکتے ہیں icu so i میں subject ہے باقی predicate ہے he ran away وہ باگ گیا he subject ہے ran away predicate میں نے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے دیکھیں جیسے سبجیکٹ کو میں نے بلو سے لکھا ہے تو یہاں پہ جو examples دی ہیں وہ بھی میں لکھئی ہیں تو آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں نے یہ سب کیا ہے مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری جو سلائی ایجوکیشن ہے وہ بہت پسند آئی ہوگی آپ لوگ لازمی کومنٹ کیجئے گا کہ کس طرح سے آپ کو لیکچر لگ رہے تو students پریشان بلکل بھی نہیں ہونا english grammar کو بہت بڑا top نہیں ہے بہت بڑی چیز نہیں ہے اس کو سیکھ نے کے لیے آپ میرا دس سے پندرہ منٹ کی جو ویڈیو آتی ہے وہ واج کر لیا کریں اپنے پاس ایک جو ہے وہ ریجسٹر رف رکھا کریں اگزیمپل نوٹ کیا کریں شارٹ کٹ میں لکھ لیا کریں اور اگزیمپل کو نوٹ کیا کریں میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آزیز آپ لوگ بہت جلد اس کو سیکھ جائیں گے ہم نے پاپ کون کھائے تو سٹوڈنٹ یہ ہے کلاس جس میں ایک سبجیکٹ آ رہے اور ایک کیا آ رہے پریڈیکیٹ تو یہ کلاس ہے لیکن کلاس کی ٹائپ ہم نے پہلے ڈسکس نہیں کی تو کلاس کی دو ٹائپ ہیں تو آپ لوگ نے ذہن میں رکھ نا ہے کلاس کی دو ٹائپ ہیں ایک ہمارے پاس ہے independent کلاس جس کو main کلاس بھی کہتے ہیں اور another one is the dependent کلاس جس کو ہم subordinate کلاس بھی کہتے ہیں تو independent کلاس کی بات کریں تو it can stand alone as a sentence but it expresses a complete thought اگر میں یہ دیکھیں اگر میں ایک لڑکا دیکھا complete thought ہے ہم اگر فکرہ نہ بھی لکھیں تو یہ sentence complete ہے پوری sense دے رہے تو it's a class class میں آپ یہ بھی یاد رکھنا ہے ہمیشہ کہ اس میں ایک subject اور پریدیکٹ لازمی ہونا چاہیے اگر student class پوری information دے رہے پوری thought دے رہے تو وہ کیا کہلائے گا main class یعنی independent class کہلائے گا بڑھتے ہیں dependent clause کی طرف جس کا دوسرا نام subordinate clause ہے یہ اکیلا نہیں آ سکتا کیونکہ complete information ہی نہیں دے گئی تو یہ کیسے آئے گا جیسے میں نے یہ example لکھی who was crying who was crying کون چلا رہا تھا کون چیخ رہا تھا اگر میں اتنا لکھوں who was crying کہ وہ چلا رہا تھا اب وہ کون ہے we don't know یہ پچھلے فکرے سے کیا کر رہا میٹ کر رہا تو یہاں پہ آپ دیکھیں آئی صاحب why who was crying اس why کی وہ بات ہو رہی ہے نہیں تو ہمیں پتہ ہی نہ چلتا کہ یہ who کون ہے girl ہے boy ہے old man ہے کوئی بھی ہمیں پتہ ہی نہ چلتا اسی طرح سے میں نے اس کو بھی اس کی example کو بھی دیکھیں جیسے کہ جو color میں نے یہاں پہ independent class میں use کیا وہ color میں نے یہاں پہ example میں use کیا آپ لوگوں کی آسانے کے لئے next time ہمارے پاس ہی باوت car اس نے car خرید دی ٹھیک فکر آم کمل تھا main class independent class which was too expensive جو کہ بہت مہنگی تھی جو کہ بہت مہنگی تھی اگر میں اتنی بات کروں کہ جو کہ بہت مہنگی تھی تو آپ لوگ مجھے بتائیں کہ کیا آپ لوگ یہاں پہ بتا سکتے ہیں کہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے ٹھیک میں صرف اتنا بتاؤ بات کر رہا ٹھیک ہے تو یہ dependent اسی لئے کہلاتا ہے کہ یہ depend کرتا ہے on independent class یا main class next example is that he does not like the people وہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے who smoke جو کہ smoke کرتے ہیں تو یہاں تک فکرہ جو مکمل ہے but who smoke جو smoke کرتے ہیں فکرہ جو ہے وہ complete sense نہیں دے رہے اس لئے یہ depend کر رہا ہے کس چیز پہ پہلے class پہ تو پہلا class independent class ہے چیک ہے i hope student کے class و types of clause کی آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی بڑھتے ہیں جی type number one کی طرف that is simple sentence تو آپ لوگوں آتا ہے صرف ایک independent class ہوتا ہے he eats a neppan she wrote a letter ali is a doctor ali about a new car i'm very happy he is a boy he watched a movie تو آپ لوگ دیکھیں کہ وہ سیب کھاتا ہے اس نے کھاتا لکھا ali ایک ڈاکٹر ہے اس نے ali نے ایک car خرید new car خرید i'm very happy یعنی کہ میں بہت خوش ہوں وہ ایک لڑکا ہے اس نے movie دیکھی تو یہاں آپ دیکھیں independent class کوئی بھی ایسا فکرہ نہیں ہے جو پہلے پہ یا کسی اور پہ depend کر رہا ہوں تو that is independent class اور اگر کسی فکرے میں ایک independent class آتا ہے تو وہ simple sentence ہے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں compound sentence that is very interesting topic تو دیکھیں اس کے definition میں it has just at least two independent class ٹھیک صرف دو independent classes آئیں گے آپ کے dependent class یہاں بھی کوئی نہیں آئے گا لیکن یاد رکھنا ہے آپ لوگوں نے join together by a comma and a coordinating conjunction تو آپ کو پتہ ہے coordinating conjunction بھی دو طرح کی ہوتے ہیں ہم اس کو بھی discuss کرتے ہیں coordinating conjunction کو یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہے اب دیکھیں conjunction تو بہت سارے ہیں تو ہم کیسے یاد رکھیں گے ہم کیسے یاد رکھ سکتے ہیں اپنے سانی کے لئے میں نے یہاں فارمولا بنایا ہے فین بوائز تو آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے فار ایف اینڈ ای نور اینڈ اسی طرح سے ب بٹ اور او یک وائ اینڈ سو ایس ملا کے میں فین بوائز جائیں گے کہ یہ کوارڈینیٹنگ کنجیکشن ہیں تو اپنے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ کوارڈینیٹنگ کنجیکشن اگر کسی فکرے میں آ رہے ہیں تو وہ کمپاؤن سنٹینس کہلاتا ہے ٹھیک کمپاؤن سنٹینس اگزیمپل لیتے ہیں جی دس ٹوڈنس فینش کلاس سٹوڈن بے کلاس مکمل کی انڈیپیننڈ کلاس ہے اگر دیکھیں میں انڈ نہیں پڑتا تو جس چیتنا کرتا ہوں وہ دوپیر کا کھانا کھانے چلے گئے ٹھیک یہ بھی ایک انڈیپیننڈ کلاس ہے لیکن یہاں پہ کومہ بھی آ رہا اور آپ کو جیسا کہ میں نے بتا ہے تو جب آپ فین لوس ویٹ میں اپنا وزن کم کرنا چاہتا ہوں yet i eat chocolate daily ابھی تک میں chocolate کھاتا ہوں اسی طرح سی میں رات کھانا بنایا یا پکایا اور اس نے کیا برطن دوئے یا دوئے تو آپ دیکھیں کہ میں نے سارے کے سارے انڈیپیننڈ کلاس یوز کی ہیں اور جس فکرے میں کوڈینیٹ کنجیکشن آ جائے اور دو انڈیپیننڈ کلاس ہو تو وہ کمپاؤن سنٹینس کہلاتا ہے next بڑھتے ہیں complex sentence کی طرف what is complex sentence it has at least an independent class at least an independent یعنی کام ایک زیادہ بھی آ سکتے ہیں لیکن کام ایک independent class ہو and at least one dependent class اور ایک ہی dependent class کام از کام آنا چاہیے تو student sub ordinating conjection اس میں use ہوں گے ٹھیک ہے میں آپ کو بتاؤں گا بھی جیسا یہ میں لکھا ہے جی after also because before even though اسی طرح سے however if since so that unless when while whenever تو یہ چیزیں اب آپ کو اتنی بڑی list کیسے یاد ہوگی تو آپ لوگوں نے simple یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے coordinating conjections جو ہیں ان کا formula fan boys یاد کر لینا ہے fan boys کے لابہ جتنے بھی conjection آئیں گے that will be categorized in sub coordinating conjection I hope student کے آپ لوگوں کو یہ method ٹھیک لگا ہوگا I wash the car after I came home میں گھر واپس آنے کے بعد میں نے کیا کیا car wash کی he went to a doctor because he was sick کیونکہ وہ بیمار تھا تو آپ دیکھیں یہ کون سے conjection ہے sub ordinating conjection use ایک کم از کم independent clause آ رہے دونوں میں اور ایک ہی dependent clause آ رہے student I hope complex sentence کی بھی سمجھ آ چکی ہوگی کوئی بھی question ہو تو comment box میں لازمی پوچھا کریں last ہمارے پاس type compound complex sentence کی یعنی compound اور complex کو ہم نے اکٹھا کر دیا so student it has at least two independent clauses and at least one dependent clause اس سے زیادہ بھی آسکتے لیکن دو کام اس کام لازمی آنے چاہیے اور کام اس کام ایک dependent clause لازمی آنے چاہیے تو یہ میں sentence لکھ ہے it is dark but we shall travel so it is difficult اندیرہ ہے لیکن ہم ہمیں سفر کرنا چاہیے بلے یہ مشکل ہے اسی طرح سے یہ کلاس یوز ہوئے اور کام ایک ڈیپینڈن کلاس یوز ہوئے اگر ایسا ہے تو سمجھ جائیے کہ یہ کمپاؤن کمپلیک سنٹینس ہے دیکھیں یہاں پہ کنجیکشن میں درمیان میں یوز کیا تھا اور یہاں پہ میں نے بیفور یوز کر دی ہے سنٹینس یا کلاس ٹھیک جی لیکن میں نے فورا کوئی کام شروع کر لیا یا مجھے کوئی کام کرنا پڑ گیا تو سٹوڈنٹ دو یہ ضروری نہیں ہوتا جیسے کہ پچھلی میں بھی دیکھیں آپ لوگ یہ کمپلیک سنٹینس میں دیکھیں ضروری نہیں ہوتا کہ ہمیشہ dependent کلاس آخر میں آنا ہے آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں آفٹر آئی کیم ہوم کام لگائیں آئی واج دکار ٹھیک ہے تو ضروری نہیں ہوتا کہ dependent کلاس ہمیشہ باد میں آنا یہ میں جیسے اگزمپل دیئے آپ اس کو کنجیکشن میں پہلے لکھ سکتے ہیں اگر میں اس کو بھی لکھنا چاہوں تو لکھوں گا تو it is difficult پھر کام لگاؤں گا it is dark but we shall travel جیسے میں نے یہ لکھا ہے after i graduated from college کام لگا رہا میں i wanted to travel پھر اس کے بعد کنجیکشن use کام ساتھ i had to work immediately i hope student compound complex sentence کی بھی آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی ہمارا امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی اور یہ میں نے ایک چار دیا آپ لوگوں کی یاد ہانے کے لئے آپ اس کو بھی دیکھئے گا نوٹ کیجئے گا اگر آپ لوگ quiz دینا چاہتے ہیں انگلیش کے تو میرے سے comment باکس میں آپ لوگ لازمی کہیے گا اور نیکس ویڈیو میں میں انشاءاللہ quiz کا بھی کنڈکشن کر لوں گا تو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ